شبلی پاگل بغداد کا دیوانا آکے آواز دیو اے مر جان والے آ روک اے مر جان والے آ مرتے ہونے جانا ہی میرے سوال دا جواب دیتی جا انہیں آنکھا یارا دیر بڑی کی تیو انہیں آنکھا تن روک دا ساں اے نا آشنا نی اجنبی نی غیر نی غیرہ مجی یار دیا گلہ نہیں کری دیا میرے سوال دا جواب دیتی جا انہیں مرن لگ گئے اے دا ست عشق کیے عشق کیے انہیں آنکھ آشبلی آواز جلنا ہے انتہا سولی پہ چٹنا کہا دوسرا مسئلہ بھی بتا کہا کیا سابر کیا ہے سابر کیا ہے کہا سابر یہ ہے پاؤں کٹ جائیں ہاتھ کٹ جائیں زبان کٹ جائیں آنکھیں نکال دی جائیں پھر کردن کٹ جائیں لیکن زبان سے سی بھی نہ نکلے یہ سابر بس لگی تلوان پڑا سر گیرہ بھی ہڑ سر کو ٹانگ دیا گیا باقی جسم کو ادھر دھر پیگ دیا گیا لوگ چلے گئے دھر پڑا تھا ساری رات کوئی نہیں آئی نہ دفن تھا نہ کفن ایک شبلی آیا ہے اب جو بات میں کہنے لگا ہوں میری باقی تقریر آئی گئی ہو گئی لیکن اس کو یاد رکھنا بڑا کام آئے گا کہا گیرا لاشا شبلی آیا ہے اور آ کے لاش کو دیکھ کے روتا رہا بے دور و گفن کوئی نہیں روتا رہا روتے روتے شبلی نے اوپر بھو کر لیا کہا اپنے چانہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے اللہ مصدر چند منٹ دس اپنے چانہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے لوگ کٹھے ہو گئے کہا بے دین ملحد اللہ کے گلے کر رہا ہے شبلی اللہ کے گلے اللہ بولتا ہے کہا کان ہوں تو بولتا بھی ہے سنتا بھی کہا پھر وہ کیا بولا کہا وہ بول رہا ہے اپنے چانہنے والوں کے ساتھ ہم یوں پھول کے نہیں کرتے جان کے کرتے کہا پھر پوچھا کیوں کہا ہاں میں نے کہا یوں کیوں کرتا ہے دشمنوں کو سوکھ دیتا ہے یاروں کو دکھ دیتا ہے دشمنوں کو تخت دیتا ہے یاروں تختے میں چڑھا دیتا ہے کیوں کرتا ہے اوپر سے جواب آیا شبلی ایک بات بتا میرے مولا کیا فرمایا کبھی تُو نے دیکھا ہے کہ مسلمان نیک پرہیزگار کسائی کے پھٹے پہ سو زبے ہوتے ہیں نہیں نہیں سمجھا شبلی نے کہا نا کہ تُو پیاروں کو چکھیں تلواریں ہنجر کربلائیں یزیدوں کو تخت کیوں کیوں اس نے پوچھا تُو بتا مجھے کہ کیا مسلمان پرہیزگار کسائی کے پھٹے پہ کتے زبے ہوتے ہیں سو زبے ہوتے ہیں شبلی نے کہا وہ تو پلید مردان ہیں فرمایا جب ایک کسائی مسلمان کے پھٹے پہ پلید زبے نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عشق کے پاک پھٹے پہ پلید نہیں شہید آئیں کیا بات ہے کیا بات ہے حرام نہیں پاک پھٹے پہ مردار نہیں حلال آتے ہیں حلال آتے ہیں عام نہیں خاطمہ کے لالاتے ہیں میرے عشق کے پھٹے پہ یزید وہ تو پلید ہے نمرود وہ تو مردود ہے فرام وہ تو نافاق ہے مجھے تو جچتا شہِ لولا ہے میرے عشق کے پھٹے پہ خلیل آئے گا میرے عشق کے پھٹے پہ اسماعیل آئے گا میرے عشق کے پھٹے پہ زخریہ آئے گا میرے عشق کے پھٹے پہ یحیاء آئے گا میرے عشق کے پھٹے پہ محمد اربیاء پھٹے ہیں علی آئے گا عمر آئے گا اسمان آئے گا اور صاحبِ کربلا آئے گا لے کے پہرو وفا آئے گا تنہا نہیں پورا کھر آئے گا کیونکہ میری عادت ہے میں بے آئیب ہوں میں بے آئیب لیتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے اس مرتبہ دیا تھا میمبر پہ کیوں چودریوں کیتے کانا جانوار نازی پہ کر چھڑنا کیتے لولا لنگڑا نہ کر چھڑنا چودری اٹھ کر لوتا ہوں نے آنکھا مولوی جی اسا گوشت ہی کانا ہے نا اچھوکھا پلے آ ہوئے جڑا کانا ہے لولا ہے لنگڑا ہے انہاں آنکھا بھا میں جنہاں بھی چنگا گوھت ہوئے پر آئیب ہی نہ ہوئے بے آئیب ہوئے انہیں آکھے او کیوں وہ دوں آواز آئی وہ سونا آکھ دائے میں نے سونے چاہی دے لی سونے چاہی دے لی اتھو پتا چلیا انہیں کوجے پچھے بھر دیتے اسے باس نے انہیں آکھا یزید ہوتے مر فیراؤن پرے مر آجا محمد دا سارا گھر کیونکہ اے دیوچ اے بھی کوئی نہیں کچھے بھی قبول لیتے پکے بھی قبول کیا بات ہے ماشاءاللہ بارک اللہ کیا بات ہے اتھو کتے زیبے نہیں ہندے اتھو سور زیبے نہیں ہندے سور ادھے اتھو نور ادھے تیری نسل پاک میں ہے مست عشق کا شہر شاہ بولا میرا امام احمد رضا بولا بولو کیا بولا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا ہمیں بھی تعلق ہے دور کا یہ سارا حجمہ ہے غلام حضور کا ہم ذکر نہیں کرے گے یدید سور کا اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا موسیقا